زشان ملک اور کوسر کازمی صاحب آپ کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں اور کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ جو جج سیشن کورٹ کے جاجیں ہمیہ دلاور جنہوں نے عمران صاحب کو جو کنوکشن دی ہے کہ آپ ان کو لینڈن میں شاپنگ کرا رہے ہیں کیا آپ جو پکچرز وائرل ہوئی ہیں آپ وہی والے جج ہمیہ دلاور ہیں دیکھیں انہوں نے یہ کلیم کیا ہوا ہے کہ میں ہماریوں دلاور جنہوں اور یہ راشد نسول اللہ صاحب اور راشد حاشمی صاحب ان کو شو کیا جی یہ مجھے شاپنگ کروایا ہے پی ٹی ای کے جوٹا وہ جو پروپو گنڈا ہوتا ہے وہ ہی تھا جو ایکسپوز ہو گیا جب وہ نہیں چلا ایک دن وہ چلا تے رہے اس کے بعد وہ کوسر کازمی صاحب انہوں نے جج سا بنا دیا تو ان کا یہی جوٹ ہوتا ہے جو پکرا جاتا ہے لگوں کو شاک اس لیے پڑھ رہا ہے کہ ایک تو آپ کی شکل بھی ملتی ہے اور آپ بھی لڈنن میں موجود ہیں جج صاحب بھی لڈنن میں موجود ہیں اور آپ کی ان سے ہوئی ہے ملاقات میں نہیں میں تو ان کو جانتا ہوں نے آج تک ملا بھی نہیں دیکھا بھی نہیں اگر آپ کو پتا آپ کافی رزمیلنٹ صاحب آپ نے مجھے بتایا ہے ٹھیک ہے کازمی صاحب آپ بتائیں کہ آپ کو آپ کے حوالے سے تو بہت زیادہ وہ چل پڑی ہے کہ ایکچولی جو جج دلاور ہے وہ آپ لی ہیں ان کے بارے میں تو ہے کہ وہ شاپنگ کرانے آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ جج ہمائی دلاور آپ ہیں دیکھیں شاہ جی آج اسی لیے ہم دونوں جج دلاورے کٹھے ہو گئے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کے لیے آسان ہو کہ دونوں تصویروں کو یکجہ کر کے کیونکہ جوٹ ان کا بکتا ہے ایک عرصے سے بک رہا ہے لیکن اب وہ مو کی کھائی جانے کے بعد بھی مسلسل وہ اپنا وہی جو ایک تسلسل تھا ان کا ایک عرصے سے دوہزار اٹھارہ سے لے کے آن وارڈ ٹوٹل جوٹ کی بنیادوں پہ ان کی سویشل میڈیا نے خان صاحب کو بھی پاپولیٹی ایک دے دیا اور عوام کی نظروں میں ان کو ایک لیڈر بنا دیا مجھے یقین کریں کہ دھمکیاں تک آئی ہیں شاہ جی لوگوں نے میری تصویر لگا کے سویشل میڈیا پہ ٹویٹر ہو یوٹیوب ہو فیس بک ہو وہاں پہ کہ یہ جج دلاور ہے جہاں ملے اس کی عزت افضائی کیج ہے مجھے تو جان کا خطر ہے جی سی دی سی بات ہے چند ہو گئے میں نے پولیس کو بھی انفارم کیا اس حوالے سے لیکن یہ آپ دیکھیں کہ یہ ساری بنیاد ہے ان کی جو جھوٹ میں کھائے آپ پہ ایک دفعہ اس سے پہلے یہ تو آپ کے ساتھ پہلے دفعہ نہیں ہوئے آپ کو ایک دفعہ کہا گیا تھا کہ آپ انڈیا کے ملٹری اتاشی ہیں جو لندن میں را کے چیف سٹیشن چیف ہیں وہ کیا کہا نہیں تھا دیکھیں جی میاں سب واغ کر رہے تھے ساتھ میں ہائٹ پارک میں میں ان کے ساتھ ہی تھا بینگ ار جنرلیس شاہ جی آپ کو پتہ ہے ہم ہمیشہ خبر کی تلاش میں رہتے ہیں یہ بہت بڑا موقع تھا کہ تری رائم پرائی منسٹر کے ساتھ اب چل رہے ہیں اور حالات آزرا پہ گفتگو ہو رہی ہے ساڑھے تین چار سال وہ یہاں پہ رہے جو بڑا مواد ہمیں ملا بلکہ اب تو صاحب کتاب ہونا ہمارے لیے لازم ہو چکے تو اس پہ جس شخص نے وہ ٹویٹ کیا تھا کہ یہ ملٹری اتاشی ہے انڈیا کا جو میاں نواز شریف کے ساتھ واغ کر رہا ہے تو میں نے اس کو کورس ایک لیٹر سرٹ کیا تھا جی اس کے بعد باقاعدہ طور پر ایجوے روڈ پہ آ کے آن ریکڈ ہے ویڈیو ہے اس نے معافی مانگی تھی تو جب آپ ان کا گلہ پکڑتے ہیں جھوٹ پہ تو یہ آپ کے پاؤں پکڑتے ہیں یہ انفورشنیٹلی لوگ ان کا جھوٹ پرداش کر جاتے ہیں میرے خیال میں جو برطانیہ میں رہتے ہیں لوگ ان کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے جیسے ہی آپ پہ کوئی بہتان ترازی ہوتی ہے فوراں سے پہلے ان کو کوڈ میں لے کے جائیں کانونی کروائی کریں یہ آپ کے پاؤں پکڑیں گے